اسلام علیکم ویبر آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان فلم ڈسٹی کی سپر سٹار نغمہ بیگم کی کچھ یادیں شیئر کر رہے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند ہے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا نغمہ بیگم جنہوں نے سینکڑوں فلموں میں اپنی داکاری کے جوہر دکھائے لاکھوں چانے والوں کے پسند تھی چھے دہائیوں تک فلموں پر راج کرنے والی نغمہ انیس سو سٹھ میں پاکستان فلم ڈسٹی میں آئی اور چودہ سال کی عمر میں مظفر طاہر کی فلم چودری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پہلی ہی فلم سپریٹ ہو گئی نغمہ بیگم کی بیشمار ویڈیو انٹرنیٹ پر آ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے وہ سپریٹ نغمات کی جھلکیاں دکھائیں گے جنہیں لوگ بار بار سینما میں دیکھنے آتے تھے جو آج بھی صدا بہار ہیں فلم چودری سے پہلے نغمہ بیگم نے ایم جی رانا کی فلم رانی خان کا ایک سین پپچر آئیز کروایا تھا فلم چودری میں نغمہ کے ہیرو اکمل خان تھے یہ فلم پندرہ ماہی انیس سو بارڈ کا ریلیز ہوئی اور دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا نغمہ کا اصل نام زبیدہ پروین ہے یہ سات بہن بھائی ہیں چار بہنیں تین بھائی میٹرک لاہور سے کیا میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے فلموں میں آنے کی گھر والوں نے سخت مخالفت کی لیکن نغمہ نے گھر کا بوجھ بٹانے کے لیے گھر والوں کو منا لیا شروع میں کچھ فلموں میں سانمی رول ادا کیے وقت کے ساتھ ساتھ ہر فلم ساتھ کی چیس بنتی چلی گئی وہ ایک ایسی اداکارہ ہے جنہوں نے باوقار فلمی کیریئر گزارا اسلم پرویز کے ساتھ ان کا یہ گانا بہت ہی مقبول ہو نغمہ جب فلم ڈسٹی میں آئی اس وقت بلیک ان وائٹ فلموں کا دور تھا نغمہ پر پکچریز کیے گئے نغمات لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور آج بھی ان گانوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے موسیقی 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 تیر خواب تے خیال رندے میرے نال نال خوائی آنیوں تیرا کتی کچھ آنی میرا خال مکنیوں تے کاملوں نرائے جانمار اے قسم اقو دادی روے تیرا ہی خیال بے صدرہ بے دلدہ چندوٹار سخارا پتا پتی ایک گلٹے پے رکھلائی بہجا ایک گلٹے پے رکھلائی بہجا ت tangent تے کدی چندوٹد مک carre ایہان لگی رأیโڈ ن swatch میرے آنیوں تہم کیá ایہر مجھول жиз خور بہن کوز شاؤم ر Cathاخ انیس سو انتر میں ریلیز ہونے والی فلم ہاتھ جوڑی نے انہیں صفحے اول کی اداکارہ بنا دیا اور اسی سال ان کی ریلیز ہونے والی تینوں فلموں نے گولڈن جوبلی منائی جن میں دلانے سودے، تیرے عشق نچایا، دیا اور طوفان پھر انیس سو ستر میں ریلیز ہونے والی نغمہ بگم کی فلم انورا نے پورے سرکٹ میں دھوم مچا دیا اور ایک سینما پر پنجتر ہفتے چل کر ریکارڈ قیم کر دیا پھر انیس سو بہتر میں وحید مراد کے ساتھ ان کی مستانہ ماہی اور آسو بلہ نے دونوں فلموں نے گولڈن جوبلی منائی یہ سال نغمہ بگم کے لیے بہت لکی ثابت ہوا اسی سال نغمہ کی دو بلاک باسٹر فلمیں خان چاچا اور سلطان نے سرکٹ میں کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قیم کیے دونوں فلموں کی کہانیاں اور موسیقی اتنی شاندار تھی کہ لوگ نغمہ بگم کے گانے دیکھنے بار بار سکرین پر جاتے تھے موسیقی نغمہ بگم کی مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا کہ ہر پڈیوسر نغمہ کو اپنی فلم مسائن کرنا چاہتا تھا نغمہ کا گانا جب سکرین پر آئیتا لوگ بڑھکیں اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے موسیقی 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 لوک داستہ ہیر کے لیے پہلے نغمہ بیگم کا ہی انتخاب کیا گیا تھا مگر فلم سٹار اجاز صاحب کے کہنے پر فردوس کو لیا گیا نغمہ نے اپنے فلمی کیریئر میں 350 فلموں میں کام کیا جن میں 50 کے قریب اردو اور باقی سب پنجابی تھی کیونکہ انہیں پنجابی فلموں میں زیادہ پسند کیا جاتا تھا نغمہ نے اپنے عروج کے دور میں ہی فلم سٹار حبیب سے شادی کر لی جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی مگر بدقسمتی سے یہ شادی صرف 6 سال تک ہی چل سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی اس کے بارے میں نہ کبھی مرہوم حبیب صاحب نے بتایا اور نہ ہی نغمہ نے اس راست سے پردہ اٹھایا نغمہ بیگم آج بھی پاکستان فلم ڈسٹی سے منسلک ہیں ابھی اسی سال ان کی فلم باجرے دیراکھی ریلیز ہوئی اللہ تعالیٰ اس لازوال اداکارہ کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کی محبتوں کا طلبگار شاہد مہربان ٹی وی پاکستان زندہ بات نغمہ بیگم زندہ بات